موسیقی تو نیوکلیر ریاکٹر کی تین چیزیں جو ایک موڈیول میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک فیول ہوتا ہے آبیسلی دوسرا موڈریٹر ہوتا ہے اور تیسا ایبزوربر ہوتا ہے اب میں اس کو آہستہ آہستہ بتا چلوں کہ ان کی ضروریات کیوں ہوتی ہے فیول کا تو آبیس ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے یورینیوم 235 وہ بتاؤں گا آگے ایک موڈیول میں کہ یورینیوم 235 اور 238 میں 235 کیوں استعمال ہوتا ہے یا پلوٹونیوم کی استعمال ہوتا ہے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو وہ اس کو فیول کے تو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا یورینیوم کو بریک کریں گے تو وہ اینرڈی نکلے گی تو وہ اینرڈی سے پھر سٹیم بنے گی پھر تربائن چلے گا پھر پجلی بنے گی تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مارڈریٹر کی ضرورت کیا ہوتی مارڈریٹر جب یہ ری ایکشن ہوتا ہے نا جو اس میں سے جب یورینیوم بریک اپ ہوتا ہے تو ایک یورینیوم بریک اپ کیوں ہوتا ہے یورینیوم انسٹیبل ہے بہت سار میں ابھی اس کا پورا اسٹرکچر آپ کو دکھاؤں گا تو یورینیوم بہت انسٹیبل ہے اس میں اگر ایکسٹرہ نیوٹرون ڈال دیں اس کے نیوکلیس میں تو وہ بلکل ہی انسٹیبل ہو جاتا ہے بلکہ بریک اپ ہو جاتا ہے پھر اس کے یورینیوم کے بجائے کچھ اور چیزیں ہیں کرپٹون وغیرہ بریلیوم بورون وغیرہ یہ نکلتی ہیں ان میں سے چیزیں تو یہ نیوکلیس ری ایکشن ہے تو اس کے علاوہ گاما ریز وغیرہ بھی ہیں اس کے علاوہ نیوٹرون بھی ہیں جو سب سے زیادہ important چیز ہمارے کام کے لیے وہ نیوٹرون ہے اب وہ نیوٹرون جو ہے وہ کہاں جاتا ہے نیوٹرون بہت تیز ہوتا ہے اس میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جاتا ہے دوسرے یورینیوم میں پھر وہ یورینیوم کے نیوکلیس میں جاتا ہے تو پھر اس یورینیوم کے نیوکلیس کو وہ بریک اپ کر دیتا ہے تو اس طرح سے ایک سے دو بن جاتے ہیں مطلب پہلا نیوٹرون آیا یورینیوم میں وہ تو آپ کو باہر سے ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے پہلا والا اس کے بعد دو نیوٹرون ہوگی ایک اوریجنل نیوٹرون ایک نیوٹرون جو یورینیوم سے نکلا تھا اب یورینیوم کے بریک اپ ہونے کے بعد تو وہ دو نیوٹرون ہو گیا اب دو سے پھر چار ہو جاتے ہیں چار سے پھر آٹ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں چین ری ایکشن جس کی تصویر ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے تو یہ اچھا اب جو نیوٹرون نکلتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے بہت ہی اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھر انٹر ایٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کروس ایکشن کہتے ہیں جسے یورینیوم کا وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا انٹر ایکشن یورینیوم سے ہونا بہت اس کی پرابیبیلیٹی کم ہو جاتی ہے تو میں پہلے یہ سمجھاتا تھا لوگوں کے کہ جب میں نے گھاڑی چلانا سیکھی گی تو میرے والد صاحب میں اس نے کہائی تھی انہوں نے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے جی سلو چلائے کرو زیادہ تیز چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگی رہا ہو جائے گا تو ایک مردہ میں جا رہا تھا سلو سلو چلا رہا تھا تو وہ سامنے سے ایک خاتون انہوں نے روڈ کراس کی تو میں نے اگدم سے بریک مارا اور کچھ نہیں ہوا وہ چلے گئی ہم لوگ بھی تو اس کے کراس کرنے سے پہلے نکل چکا ہو تھا یہاں سے سڑک سے تو یہی ان کی کہانے بھی ہے پروٹون کی کہ جب تک ان کو سلو نہیں کریں گے تو وہ اس سے انٹریکٹ نہیں ہو سکتا ان کا یورینیم سے تو اس کی وجہ سے اس کو موڈریٹر کہتے ہیں کہ جتنے بھی نیوٹرون ہیں ان کی سپیڈ کو سلو کریں تاکہ ان کا انٹریکشن یورینیم سے ہو جائے تو یہ تو موڈریٹر کا کام ہو گیا اب ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹ ایک مرتبہ شروع کیا تو آپ کا تو کنٹرول ہی کوئی نہیں رہا وہ تو اتنی انرڈی نکلتی ہے کہ سارے ایک مرتبہ شروع ہوا تو ختم نہیں کر سکتے اب ختم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہی کہ انرڈی اتنی نکلتی چلی جائے گی ای ایکول ٹو ایم سی سکوئر جو آئنسٹائن کا فارمولا تھا کہ تھوڑے سے ماس میں سے اتنی زیادہ انرڈی نکل جائے گی وہ میں بھی آپ کو ایک موڈریم بتاؤں گا کہ کتنی انرڈی نکلے گی تو وہ اتنی انرڈی نکلے گی کہ اگر وہ نکلتی چلی جائے نا کہ جو آس پاس کی ساری چیزیں وہ سب ملٹ ہو جائیں گی بلکہ ساری ملٹ نہیں اس کو یہ کہتے ہیں یہ مسٹری ہے مسٹری سے مرحبا کہا ہے میتھ ہے چائنہ سنڈروم چائنہ سنڈروم کا مطلب ہے اگر امریکہ میں کوئی ملٹ ہوا نا وہ پورا کا پورا ریاکٹر دنیا سے گزر کے اُلٹی طرف چلا جائے گا جہاں پہ چائنہ ہے اس کو چائنہ سنڈروم کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایسی پاسیبلیٹی ہے تو وہ یہ ملٹ تو ہو جائے گا جیسے ہم نے دیکھا چرنوبل میں دیکھا بلکل ملٹنگ ہو گئی اس کی اور بھی کچھ وجہ تھی تو وہ ملٹنگ کو اوائٹ کرنے کے لیے بلکہ انرڈی بلکہ کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک چیز ہوتی جیسے ایبزاربر کہتے ہیں جیسے نکل ہوا اکیڈمیم ہوا اومن اکیڈمیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ کنٹرول راڈ ہوتی ہیں وہ کنٹرول راڈ اوپر جیسے فیول راڈ ہیں کنٹرول راڈ ہیں وہ اوپر نیچے چلتی رہتی ہیں کنٹرول راڈ نیچے زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی نیوٹران تھے یا زیادہ تر جو نیوٹران تھے وہ ایبزارب ہو گئے اور وہ جو باقی جو تو اس کا مطلب ہے ری ایکشن کنٹرول ہو گیا سراسا اگر اور بجلی چاہیے تو اس کو اوپر نکال لیں اوپر نکالنے سے نیوٹران زیادہ ہو جائیں گے پھر زیادہ اینرڈی نکلنی شروع ہو جائے گی تو آپ کا سٹیم زیادہ بننی شروع ہو جائے گی تربائن زیادہ پاس چلنا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس کو کنٹرول راڈ کہتے ہیں کنٹرول راڈ کا مقصد ہے ایبزارب کرنا نیوٹران کو یا نا ایبزارب کرنا اس کو نمبر آف نیوٹران کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول راڈ کہتے ہیں تو جب یہ اینڈری کو فرمی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا کنٹرول ری ایکشن جس سے انرجی لی جا سکتی ہے تو آبیسلی سارا کام تو اس وقت روزولٹ کا تھا اور وہ انہوں نے پھر جا کے ساری چیزیں پھر انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی تھی گورنمنٹ آف یونائیٹ سٹیٹس نے کیونکہ اب تو یہ بلکل ایسی بات آگئی تھی کہ بم بھی بنانا ہے ری ایکٹر بھی بنانا ہے اینڈری کو فرمی نے سب سے پہلا پیٹنٹ لیا تھا ری ایکٹر بنانے کا اب وہ گورنمنٹ نے کہا اب ہمیں بھی پیسے بد دو اس کے اندر ساری انویسمنٹ تو ہماری ہے تو وہ پوری ایک کہانی ہے جو الگ سے بنی ہے لیکن بہرحال گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں 1964 سے 1970 تک کے سو ری ایکٹرز کا انہوں نے لائسنس مانگا تھا بہت ساری کمپنی نے پرائیوٹائز کمپنی ہے کیپٹلسٹ ایکانومی ہے تو کوئی گورنمنٹ تو نہیں لگا سکتی پرائیوٹ والے لگاتے ہیں تو انہوں نے سو نیوکلی ری ایکٹر کی یہ تو ورلڈ وار کے بعد ورلڈ وار ٹو کے بعد جو واحد سورس جس کو سائنس داروں نے وہ ایڈنٹیفائی کیا تھا وہ نیوکلیر تھی کہ اسی کے بنیاد پہ ساری زندگی اب ایسے چلیں گے اس وقت کی بات ہے 1964 کی بات ہے تو اس وقت سے اب تک کے بہت سارے چینجز آگئے ہیں ہمیں پتا ہے کہ نیوکلیر سے کام نہیں چلے گا کچھ دنوں چلے گا اس کے بعد تو وہ بھی رک جائے گا لیکن بہرحال یہ ہماری بات نہیں ہے نائنٹین سیمٹی سیمٹی ون جیمی کاٹر تھا ایک پریزیڈنٹ امریکہ کا تو اس نے کہا کہ بس اس کے بعد اور کوئی نیا لائسنس نہیں اس کو خطرہ تھا کہ یہ جو نیوکلیر ریاکٹر ہوتے ہیں اس سے پلوٹونیم بن سکتا ہے پلوٹونیم بن گیا تو بم بن گیا تو وہ اس کو اوائیڈ کیسے کریں گے یا جو نیوکلیر ریاکٹر کا جو فیول ہے اس کو کسی غلط ہاتھوں میں چلا گیا انہوں نے بم نہ بھی بنایا تو ایسی کسی شہر میں پھیک دیا نیوکلیر مٹیریل تو سارا بالکل ریڈیو ایکٹیویٹی سے لوگ مر سکتے ہیں چیزیں خراب ہو سکتے ہیں بہت تو اس احتیاط کے طور پر نیوکلیر پرویفریشن کی بات کرتے نا اس کی وہ جیمی کاٹر نے کہا کہ انیس سو ستر کے بعد سے کوئی نہیں بنے گا لیکن باقی دنیا میں بنتا چلا آ رہا تھا ابھی امریکہ میں بہت سارے رییکٹر ہیں ایک سو نو اور دنیا بھر میں بہت سارے رییکٹر ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فرانس جو ہے اب شاید تھوڑا سا کم ہو گیا ساٹھ پیسٹھ فیصد ہو گیا اب سمران دوہزار تئیس کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ پچھتر فیصد سے زیادہ تک کہ چلا گیا تھا ایک وقت میں اس کا نیوکلیر فیول پر ڈیپینڈنٹ کرنا وہ بریڈر رییکٹر کی بات کروں گا کہ ایک رییکٹر سے فیول کیسے مزید بنایا جاتا ہے وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے بریڈر رییکٹر کی لیکن فرانس ہوا لارٹویا یہ جو فنلینڈ وغیرہ ان کے پاس کافی سارے رییکٹر ہیں اور کافی سارا ان کی اینرڈی جو ہے وہ نیوکلیر فیول کے ساتھ روی آتی ہے پاکستان میں بھی ہے اب کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کو انہوں نے ڈبل کر کے بلکہ ٹرپل کر دیا ہے 1.2 گیگاوات تک کہ ان کے پاس پہنچ 2.2 گیگاوات تک کے نئے جو رییکٹر لگائے ہیں انہوں نے چینیز رییکٹر شروع میں تو کینیڈین رییکٹر تھا وہ چینیز رییکٹر ہو گیا تو کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ بجلی شروع ہوگی چشمہ میں بھی ہے تو یہ کافی اور جگہوں پہ ہر جگہ ہے تو بڑا میجر انویسمنٹ شروع کا لیکن وہ اس کو پھر کنٹرول کرنا آسان ہے اور یہ کہ اس میں سے کاربن ڈاوکسائٹ کوئی نہیں نکلتی تو لوگوں کو کافی اس میں دلچسپی شروع ہوگی ہر جگہ آپ دیکھیں نیوکلیر رییکٹر کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے ترکی ہے ترکی میں کوئی نیوکلیر رییکٹر نہیں ہے ایک مردہ انہوں نے سوچا تھا پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ بہرحال کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ ملتا رہتا ہے تو اب یہ اب جو ہے نا انیس سو ستر کے بعد دوہزار بیس تک کے کوئی کہانی نہیں نیوکلیر اینرڈی کی امریکہ میں کم از کم اب جا کے انہوں نے دوبارہ سوچنا شروع کیا ہے کہ اب آگے جا کے کیا ہے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کاربن ڈاوکسائٹ کی وجہ سے اتنا پریشر پڑا ہوا ہے سائنس دانوں پہ کہ کوئی ایسی چیز ایزاد کریں جو بغیر کاربن ڈاوکسائٹ کے وہ اینرڈی دے سکے ہمیں اور اتنی زیادہ دے سکے تو انہوں نے کہا کہ اب چلو اس کو ابھی بلکل سیل آف نہیں کریں نیوکلیر ریاکٹرز کو تھوڑا تھوڑا کر کے چلاتے رہیں جب تک کہ کوئی اور حل نہیں نظر آتا تو اب وہ بلکل ایک موڈیول میں میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی نیوکلیر پروڈکشن ہے وہ بلکل فلیٹ ہو گئی ہے کوئی آگے نہیں بڑھ رہی تھوڑی سی کم ہوئی ہوگی تو کم ہوئی ہوگی لیکن اس کو دوبارہ اس میں انٹریسٹ ہے اب انہوں نے ایک نئے طور کے نیوکلیر ریاکٹرز شروع کرنا شروع کیا جو بہت چھوٹے پیمانے پہ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ چھوٹا ہوگا یہ ایک بڑی بات ہے سمالس بیوٹیفل والی فلسفی جو سکیل ایکانومی آف سکیل جو ہے اینرڈی میں میں نے پہلے پہلے والے موڈیول میں بتایا تھا کہ وہ فٹ نہیں ہوتی ہر جگہ تو یہی ان کا ہے کہ اگر بڑا ریاکٹر لگائیں گے تو بڑے پرابلم ہوگے تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہمیں چھوٹا بہت سیف سا ریاکٹر لگا لیں تو ایسے چھوٹے ریاکٹرز کی کافی نئے لائسنس اب انہوں نے دیئے ہیں ابھی تک ان پہ کوئی نہ کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے نہ کوئی فائنالائز ہوئے ہیں کہ کہاں پہ لگائیں گے یہ تو فائنالائز ہو گیا ہے لیکن کب شروع ہوگا وہ اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتا یہ صرف یہ پاکستان امریکہ کی کہانی ہے پاکستان میں نیا ریاکٹر لگ رہا ہے کنوب کی بات کر رہا تھا میں آپ کو چائنہ نے ابھی کہا کہ چھے بڑے ریاکٹر چھوٹے نہیں بڑے ریاکٹر وہ لگائیں گے چار پہ کام شروع ہو گیا دو پہ ابھی کام شروع ہونے والا ہے تو ساری دنیا میں ایک نیا ریوائیول ہے نیوکلئر اینرڈی کا وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اس کا مجھے نہیں پتا وہ آخری لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے لیکن یہ جو انٹریس جو ہے یقیناً بالکل ریوائیو ہو گیا ہے نیوکلئر اینرڈی میں صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے صرف کاربن ڈاکسائیڈ یہ ایمٹ نہیں کرتی یہ ٹیکنالوجی جب وہ آپریٹ کر رہی ہو جب نکالنا ہو یورینیم اس وقت تو بے تہاشا کاربن ڈاکسائیڈ نکلتی ہے ان پروسس سے لیکن جب وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپریشن کا مطلب ہے کہ سترستی سال تک کیا آپریٹ کرے گا تو اس دوران میں کاربن ڈاکسائیڈ اس میں سے کوئی نہیں نکلتی اس وجہ سے لوگوں کو دوبارہ اس میں دلچسپی ہو گئی ہے